اللہ حر وحمن الرحیم اگر آپ کے کچن میں پانچ چمچ گندم کا آٹا ہے تو آپ بھی یہ مزیدار سی ریسپی گھر پر آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اللہ حر وحمن الرحیم یہ مزیدار سی ریسپی بنانے کے لیے میں سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت پڑھنی ہے وہ کچھ ہی ہوئے کہ یہ میں نے گندم کا آٹا لے لی ہے پانچ یا چے چمچ کا استعمال ہوگا اس میں پہلے ہم پانچ چمچ استعمال کریں گے ریسپی میں اگر ضرورت پڑ گئی تو مزید ایک چمچ لے لیں گے ویسے ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی یہ ہی آٹا پانچ چمچ آٹا مارا پورا ہو جانے یہ ریسپی سستی بھی ہے مزیدار بھی ہے اور کم ٹائم میں بھی تیار ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا سموسے پکوڑے کھانے سے دل برج ہے تو آپ لوگ جانے اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طاقت کا بھی خزانہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں مگر ہمارے بچے ان چیزوں سے باگتے ہیں بڑے تو خیر سے ماشاءاللہ سب کچھ کھا لیتے ہیں تو چلے جی ٹائمز آئے کیے بغیر ہم آج کی یہ مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آٹے کو اب ہم رکھ دیں گے ذرا سائٹ پہ یہاں پر میں نے لے لیے جی دو میں نے آلو لے لیے آلو کو میں نے پہلے بہت اچھے طریقے سے دو لیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلو کا اتار دینا ہے چلکا کچھے آلو ابلے وینی ہے یہ ریسپی ہم ریڈی کریں گے کچھے آلو کی اور کیچن میں موجود چیزوں سے ہم اس کو بنائیں گے تاکہ بلکل بھی اس ریسپی پہ ہمارا خرچہ نہ ہو اور کم بجٹ میں ہماری یہ ریسپی تیار ہو اس کے لیے ہم نے قدوکش لے لینا اور قدوکش کی یہ جو باریک والی جالی ہیں اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے اب میں کیا کروں گی کہ آلو کو میں کر دوں گی قدوکش بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے ویسے قدوکش تو سب کو آتے ہیں پر پھر بھی میں نے کہا بتا دیتی ہے یہ باریک جالی کا اسی طریقے سے ہم استعمال کر لیں گے کیونکہ بلکل ہمیں باریک باریک اس کا لچھا چاہیے ہمیں موٹا لچھا اس کا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے آلو کو دونوں آلوکوں میں اسی طریقے سے قدوکش کر لوں گی تو ملتے ہیں قدوکش کرنے کے بعد تو یہ دیکھئے دونوں آلو کو میں نے قدوکش کر لیا اب ہم اس کو کسی برتن میں نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے جو کام کرنا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی نارمل پانی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلو کو قدوکش کرنے کے بعد تین سے چار دفعہ لازمی پانی سے دونا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو اسی طریقے سے ٹائٹ ہاتھوں سے نچھوڑنا بھی ہے تو میں یہ پانی گرا دوں گے اور دو دفعہ اس کو ہم نے مزید دونا ہے دیکھئے آلو کو میں نے دھو لیا ہے دونے کے بعد جو ہے نا اس کو ہاتھوں سے اسی طریقے سے ٹائٹ جو ہے نا پریس کرنا ہے آلو میں پانی نہیں ہونا چاہیے آلو بلکل خوشک ہونے چاہیے تو اسی طریقے سے نا اس کو اسی طرح نچھوڑ کے نا اس کا پانی ضائع کر دیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو توڑی جالی میں بھی رکھ سکتے اس میں تاکہ کچھ پانی گھرے گیا تو وہ بھی نکل جائے تو اب ہم اس میں مسالوں کا استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر ملے رہی ہوں ادرک لسن پیسٹے یہ ایک چمچے چھوٹا یہ جو ٹی سپون وہ تینہ وہ چھوٹا چمچے ٹھیکے ایک چمچہ ادرک اور لسن پیسٹ ملا کے ہیں یعنی الگ الگ نہیں یہ دونوں کو میں نے ایک ساتھ پیسی لی ہے برابر مقدار میں تو یہ ایک چمچ بن گیا ایج وائن ڈالیں گے آدھا چمچ آدھا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمچ کٹی وی لال مرچ ڈالیں گے اس میں ہم مرچے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے گراب لوگوں کو زیادہ مرچی پسند دے تو پھر اس کی تعداد بڑھا دے اس سے بھی زیادہ کم استعمال کرنا چاہتے تو اس کی تعداد کو کم کر دیں ٹھیک ہے اب ہم ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک چمچ کے آس پاس نمک بھی اپنے ضرورت کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سبز دنیا باریک کٹا ہوا اور اس میں جائیں گے اب یہ تھوڑے سے کم کر دیتی ہوں سبز مرچی ہے باریک کٹیویں یہ ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو پہلے تھوڑا سا مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یام پر نا وہ بھی ڈال دیجئے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو تھوڑا سا انار دانا بھی ڈال دیجئے ابھی میں نے چیک کیا میرے پاس نہیں یہ ختم ہو چکا ہے تو میں اس کے بغیر کام چلا رہی ہوں مگر آپ لوگ جائیں نا تھوڑا سا جائیں نا انار دانا بھی ڈال دیں ایک چھوٹکی کے برابر انار دانا بھی پیس کے ڈال دیجئے تو اور زیادہ یہ مزے دار بنے گا ایک چمچ سابت دنیا ڈال رہی ہوں میں اس میں اسی طرح مسال کے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پشبو کے لیے بس مسالے میں ہم نے اتنا ہی ڈالنا تھا مزید ہم مسالہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس میں آٹھا ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھے کو بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنا بہت زیادہ آٹھا اس ریسپی میں استعمال نہیں ہوتا تو بس درمیانہ یہ آٹھا اس میں جاتا ہے پھر یہ زیادہ مزے کے یہ کباب بنتے ہیں اگر آٹھا زیادہ ہو جائے تو پھر اتنے مزے کے یہ نہیں بنیں گے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحیم پانی شانی کا استعمال نہیں کرنا آلو کا جو اپنا رس ہے جو توڑا بہت اس میں ریج جاتا ہے اسی سے ہم نے اس کو گونگنا ہے پانی یا کسی اور چیز کا ہم نے استعمال نہیں کرنا گندنا نہیں ہے بس اس کو نہ صرف اسی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے کباب بن سکے آرام سے آٹا ہے بالکل ریڈی بس اسی میں یہ دیکھئے مزید کوئی پانی کوئی چیز ہم نے استعمال نہیں کیے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے چلتے ہیں کباب بناتے ہیں یعنی کہ ہاتھ پہ تھوڑا سا ہم نے اویل لگا دینا ہے اویل یاگی جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اب پہلے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیتے ہیں میں یہاں پر گول شیپ دے رہی ہوں جو کبابوں کی شیپ ہوتی ہیں میں اسی شیپ کے یہ بنا رہی ہوں گول گول بنا رہی ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی اور شیپ پسند دے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم نے اس کے کباب ریڈی کر لینے تو پہلے میں یہ ساری اسی طرح تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے تھوڑے سے میں نے کباب بنا لی ہے باقی مسالہ پڑا ہے مسالے کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو جب آپ کو ضرور ہے تو کھانے کو دیل کرے تو گرم گرم بنا لیجئے پیام پہ وہ برتن لے لیجئے جس میں آپ لوگوں نے فرائی کرنا ہو فرائی پہنو کڑائی ہو جس چیز میں بھی آپ لوگ گزی ہو اس میں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا زیادہ نہیں ڈالیں گے ڈپ فرائی ہم نے نہیں کرنے اس کو تھوڑا سا تیل اس میں استعمال ہوگا اب ہم اس کو میڈیم گرم کریں گے تو یہ میڈیم گرم ہو گیا آئل ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں کباب اپنے رکھتے جائیں گے تھوڑا سا چولہ مزید تیز کر لیتے ہیں کم آنچ پہ بنائیں گے تاکہ یہ زیادہ مزے دار اور کریسپی تیار ہو ہمارے یہ مزے دار سے کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اسی طرح رکھتے جائیں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ چولے کی آنچ کم رکھنی ہے تاکہ یہ اندر تک بہت اچھے طریقے سے کرسپی ہو جائیں بہت اچھے سے پک جائیں یہاں پر تقریباً دو منٹ ہوگے ایک سائٹ سے پکتے ہوئے تو اب میں اس کی سائٹ کو نہ چینج کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اور ٹوٹل میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ پکایا ہے ڈائی منٹ کے آس پاس کوئی ایک سائٹ اور اتنا ہی دوسرا سائٹ درمیانے آنچ پہ اس کو پکائیں گے اور وقفے وقفے سے اس کی سائٹ بھی چینج کریں گے تو یہ دیکھیں جب یہ اسی طریقے سے کرسپی ہو جائے تو اس سٹیج پہ ہمارے کباب ہے یہ بالکل ریڈی اس کو دنیے پودینے کی چھٹینی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور اگر صبح کے ٹائم آپ لوگوں کا پراتا کھانے کو دل نہیں کرتے تو تب بھی اس مزددار سی ریسپی کو ٹرائی کر سکتے رمضان شریف میں جب سمو سے پکوڑے کھانے سے دل برج ہے تو تب بھی آپ لوگ اس ریسپی کو بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں ایک میں بھی اپنے بین بائیوں کو توڑ کے بھی چیک کرواؤں گی پر آج کی ویڈیو میں اسی پہ ختم کر رہی ہوں اگر میرے بین بائیوں کو میری یہ سستی سی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سب بین بائیوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اب میں یہ ایک نکال کے تو اپنے بین بائیوں کو توڑ کے بھی چیک کروا دیتی ہوں میں نے تھنڈے ہونے کے انتظار کیا بہت زیادہ یہ گرم ہے ہاتھ نہیں لگ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ابھی بھی بہت گرم ہے تو یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اتنے زبردست سے ہمارے یہ کباب ہے ریڈی تو آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے کیچپ کے ساتھ چٹینی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن